فرشت راہ ہمارے علاقے میں دیمشق سے کاشکر تک دیمشق سے سینگال چار تک دیمشق سے جنوبی فرانس تک اتنے لاکھوں مربع میل میں زکاعت لینے والا ایک آدمی نے بچے لیکن اپنا گھر خالی ہو گیا عید کا موقع آ رہا ہے بارہ بچے ہیں بچوں نے آکے امہ سے کہا امہ جی عید آ رہی کپڑے تو لے کر لے دیں ابا سے کہیں تو فاطمہ بنت عبد الملک جیسی خاتون سیاسی لحاظ ہے ابھی تک تو پیدا نہیں ہوئی بعد میں شاید پیدا ہو جائے کہ یہ خاتون سات نسبتوں سے شہزادی اس کا دادا بادشاہ بنا خلیفہ بنا اس کا باپ خلیفہ بنا اس کے چار بھائی خلیفہ بنے اور اس کا خامد خلیفہ بنا یہ خاتون سات نسبتوں سے ملکہ اور شہزادی بنی ہے آج تک کوئی خاتون ایسی نہیں آئی عبد الملک اپنی زندگی میں ہیرو میں تولتا تھا بیٹی کو عمر آئے شام کو گھر تو بیگم نے کہا کہ عید آ رہی ہے بچے کپڑے مانگ رہے ہیں تو عمر فرمانے لگے فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں میرے پاس تو پیسے نہیں اور 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 تین برعظم میں سکات لینے والا کوئی نہیں ہے اور کیا کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں تو فرمانے لگیں پھر بچوں کا کیا کریں کہ میرے پاس تو کوئی حل نہیں ہے تو تھوڑے آئے بات بیگم نے کہا میں ایک آپ کو ترقیب بتاتی کہا کہا آپ ایسا کریں اگلی مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں اس سے میں کپڑے سینوں گے اور جو گھر کا خرچہ ہے میں کوئی کون صاف کر کے کوئی گھر میں کوئی بیٹھ کے مزدوری کر کے چولا میں چلالوں گی وہ آپ میرے اوپر چھوڑ گی کہنے کہاں یہ ٹھیک تو باہر نکلے ان کے خزانچی تھے مزاہم اسے بلائے کہا بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے ہم نے بچوں کے کپڑے بنانے ہیں تو مزاہم نے کہا امیر المومنین آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے میں تنخواہ دے دیتا تو زمر خاموش ہو گئی اور اٹھ کر آئے اور اپنی بیگم سے کہا فاطمہ میرے بچوں کو کہہ دینا میں کپڑے نہیں دے سکتا عید نو عید کی نماز ہوئی بنو امیہ نے جیسی حکومت کی ہے ایسے ایک ازنے کی نہیں جس ٹھارٹ پارٹ کی تو سارے سرداران ملنے آئے تو بیٹھے بھی آئے وہ اسی پرانے کپڑوں میں تو حضر عمر نے کہا میرے بچوں آج آپ کو گلا تو ہوگا باپ پہ کہ ہمیں باپ نے کپڑے بھی لے کر نہ دیئے تو ان کے ایک بیٹے تھے ان کا نام تھا عبد الملی ان کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے وہ کہنے گئے نہیں ابا آج ہمارا سر غلط ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں ہمارے باپ نے خیانت نہیں گھر میں تشریف لائے تو بچیاں موں پہ ایسے کپڑا رکھے بات کر رہے ہیں تو حضر عمر نے پوچھا کیا ہوا موں پہ کپڑا کیوں رکھے ہیں تو بتایا کہ آج کچھے پیاس سے روٹی کھائی ہے تو آپ کو پیاس کی گروز سے آپ کو تکلیف ہوگی تو اس لئے ہم نے موں پہ کپڑا رکھو تو حضر عمر رونے لے گئے کہ بیٹیو کوئی باپ اور آت کو دکھ دے کے راضی نہیں ہوتا میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھیلا سکتا ہوں لیکن میں تمہاری خاطر جہنم کی آگ نہیں خرید سکتا دین مرعظم کی حکومت کر کے نجات کا پروانہ لے جا رہا ہے تو وی سی کے پاس تو چھوٹا سا اقتدار ہے ایم پی کے پاس تو چھوٹا سا اقتدار ہے وزیر اعلی کے پاس تو چھوٹا سا اقتدار ہے وزیر اعظم کے پاس تو چھوٹا سا اقتدار ہے آج کا اقتدار تو بہت معمولی ہے اس میں ہم کیوں نہیں اپنے مالک کو ٹھونڈ سکتے اور آسی کر سکتے سیکھا نہیں ارادہ نہیں تو بھیجا ان کو قبر میں اتارا تو رجا ان کی قبر میں اترے وصیت کے مطابق کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو فرمایا رجا نے میں نے دیکھا چہرہ کی بلے کی طرف تھا اور یوں لگ رہا تھا اسے چودمی کا چاند قبر میں اتر آیا اپنے نبی کی زندگی لائیں گے تو ہمارے مسائلہ حل ہوں گے صرف یہ تین چیزیں معاشرے سے نکال دیں یہ حکومت نہیں نکال سکتی آپ ہمارے بچے ہو ہماری نسل ہو ہمارا سرمایہ ہو کم از کم تم جو اندر اور باہر بیٹھے ہو ظلم سے توبہ کرو جھوٹ سے توبہ کرو خیانت سے توبہ کرو انسی لقا موسیقی موسیقی موسیقی